بسم اللہ الرحمن الرحیم نفل عمرے میں طواب کے بعد دور قادمی پڑھی جب یاد آئی اب پڑھ لو نمازیوں کے آگے نہ گدریں جمعہ کا خطبہ مختصر ہونا چاہیے عمرہ کرنے سے پہلے اگر دولوی چادریں کھول جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں عمرہ کرنے والی عورت کو حید آ گیا اس نے عمرہ پہلے کر لیا ہے کیا اب وہ ثباب کی نیت سے مسجد حرام کے کہاں باہر سین میں بیٹھ سکتی ہے مسجد کی اندر نہیں بیٹھ سکتی ہے زیوال کے وقت بھی یہاں جنادہ پڑھ لیتے ہیں افضل بیتے ہو یہ ہے کہ زیوال کے بعد پڑھا جائے بارہ بجے رات کے بعد کوئی زیوال نہیں ہوتا زیوال دن کا جب سورت ڈھلتا ہے رات کو سورت ہی ہوتا ہے اگر آپ نے تواف کیا مثلا سات چکر پورے ہو گئے اب یہ نہیں کہ وہ آٹھوہ مہین تھے نہیں واپس آ کے پھر ابتدا کریں تواف کی دوسرے تواف کی میری یہ بشیرہ شعبہ حفظ کی مدرسہ ہے بیمار اللہ شفاعتہ فرمائے اگر تواف کرنے کے بعد صفا مروہ دورنے کے بعد عورت اپنے بال خود کار سکتی ہے ہاں کار سکتی ہے اگر سونا گروی پڑی ہوئی ہے دیکھو بھائی جب اٹھاؤ گے تو زکاعت دو گے اب تمہارے پاس وہ ہے ہی نہیں مریعہ سے عمری کے لیے آئیمی قادم ارام باندھا جب ہوتل پہنچے تو بیگم کو آہیز آ گیا پھر میں نے عمرہ کیا بیگم ہوتل میں رہی عمرے کے بغیر ہم واپس ریاض چلے گئے اب دو مہینے بعد عمری کے لیے آئے ہیں عمرہ کر لیا بالکل آپ پر دم ہے اس پر بیوی پر آپ پر نہیں ہے اگر کسی نے مسجد عائشہ یا مسجد عجیرانہ صرف زیارت کے لیے گیا عمرہ نہیں کیا کوئی بات نہیں مقبوضہ جمعوں کشمیر کے سرحدی علاقہ دلہ پونچ میں جامعہ امام محمد انور شاہ کشمیری کے نام سے دینی مدرسہ ہے اللہ اس کو کامیاب کرے اور زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے اعرام کی عارض میں کوئی شخص گروپ ایجنڈ کو گالی اور فرش کلامی سے پیش آئے تو صدا کوئی نہیں توبہ کرے استغفال کرے اس سے معافی مانگے جس کو گالی دیئے بارہ جنہوں نے بھی سلام کہا ہے بڑی بھی حربانی ہوئے میرا بیٹا حسین اللہ بیماللہ شفاہ دے موسیقی